اللہم حافظ نظیر آمد گندر جلالی صاحب جنہوں نے کفروز ہیں استاذ الرلماء اللہم محمد حق نواز چشتی صاحب مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف کے سابق مدرس ہیں میرے کلاس فیلو ہیں آستان آلیہ چنون شریف سے اور شیخ الفکر بکی شریف کے سابق مفتی آزم حضرت علامہ حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب دی علالت کے باوجود یہ سارے حضرات تشریف فرما ہیں تحریک لبیک اسلام کے مرکزی امیر سیبزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب علامہ محمد اسحاق الوری صاحب مفتی محمد اسحاق جلالی صاحب اور ہمارے تحریک سرات مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عظیم رہنما روحانی شخصیت علامہ محمد عبد الرشید ہوئیسی صاحب کثیر تعداد میں علامہ و مشایخ رونک فروز ہیں اور نماز جنازہ کی امامت کے لیے میں درخواست کروں گا فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب نقش بندی حافظ اللہ تعالی نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے ایسے تو کثیر تعداد میں پورے ملک سے زعماء علماء بوجود ہیں کہ ہم ان کے کلماتیں حسنہ سنتے انشاءاللہ اتوار کے دن صبح و نو بجے کل شریف کا اجتماع محلہ قلانہ میں ہماری ریائشگاہ کے قریب جو گراؤنڈ ہے اس میں کل شریف کا اجتماع ہوگا میرے والدے گرامی جو پورے علاقے کے استاز ہیں آج اپنی زندگی میں ایک دوسرے بڑے صدمے سے اپنے دوسرے بیٹے کے وصال سے اس وقت نہ ڈالیں پہلے منادرِ اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدسسیر العزیز اور آپ میرے برادرِ اکبر الحاج محمد عاصل جلالی صاحب سکول میں نمازِ جنازہ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے زندگی بھر یہاں پڑھایا اور ہزاروں لوگوں کو فیضیاب کیا نمازِ جنازہ کا اجتماع بھی آج اسی سکول میں ہو رہا ہے برادرِ محترم ہر کوئی اپنے بھائیوں کی تعریف کرتا ہے لیکن کبھی غلوف ہوتا ہے کبھی تسنو اور بناوٹ کا سلسلہ ہوتا ہے آج ان کی نمازِ جنازہ میں ہم شریک ہیں ان کے پانچ بیٹے ہیں اور انہوں نے پانچوں کو ہی دین کے لئے وقف کیا ہے مفتی محمد عضیفہ جلالی جنہوں نے حفظ بھی کیا درسِ نظامی بھی پڑھا پھر مفتی کورس بھی کیا اور ان کے بعد علامہ محمد عسامہ جلالی جنہوں نے مکمل درسِ نظامی پڑھا پہلے حفظ کیا ان کے بعد علامہ محمد تلہہ جلالی وہ خطیبِ پاکستان ہے مکمل دور حدیث انہوں نے کیا اور محمد ربیہ اب ہمارے پاس لاہور میں زیرِ تعلیم ہے ساریہ نے بھی کئی سال علمِ دینی حاصل کیے تو یہ جاٹ گوندر فیملی کے اندر علمِ دین کا یوں رچ بس جانا یہ صرف حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے دائم نے کہا تھا بانی دار علم محمد یادا گر گر دین دا علم ورطان والا گوندر بار دی بنجر زمین اتے بارش مصطفی برسان والا ساری عمر خدا رسول دیاں صفتہ پڑھن والا تے پڑھان والا وہ سید جلال الدین شاہ بکین و بکی شریف بنان والا یہ ان کا فیض ہے اور میں یہ تحضیح نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ رہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فیض پایا کسی نے ان کے فیض صرف داڑی رکھی کسی نے صرف دستار باندھی اور کسی نے صرف نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کی صوفی غلام سرور حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ کے وہ مرید ہیں جنہیں ایک بار سید جلال الدین شاہ صاحب نے فرما تھا کہ مستر جی اپنی اولاد انہوں دین اللہ تو پورے ریکارڈ میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ مرید تالیس ہیں جن کی اولاد میں دین کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے جن کی اولاد میں تین مفتی بھی ہیں جن کی اولاد میں چھ حافظ بھی ہیں جن کی اولاد کے اندر آٹھ علماء ہیں یہ سارے کا سارا فیض حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سر العزیز کا ہے لبی 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 سنت کیز شاہ اہل سنت کیز جلال الدین شاہ آج اس وقت پوری دنیا میں بڑے بڑے پیر اور سیزاد رفض کے گھٹروں میں دوبنے لگے تو حافظ الحدیث کا فیض ہے کہ اس کی ایک جلال مرید نے پوری دنیا میں حل سنت کا پرچم بلند کر دکھائے اور کسی کی مجال نہیں یہاں سے لے کا مریقہ تک کہ وہ سنت کے مسلک کو چھیڑ سکے بڑے بڑے آستانو والے گھٹنے ٹیکنے پر کر مجبور ہوئے ہیں اس بندے کے سامنے جو نہ پیچھے کوئی گدی رکھتا ہے نہ کوئی پیچھے مذہبی دار روم رکھتا ہے تو یہ اس وقت کی تاریخ میں حافظ الحدیث کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ جن پیرو سے سب کچھ ملا ہو اگر وہ دین سے ہٹ جائیں تو انہیں سیدھا کرنا یہ بھی سید جلال الدین شاہ کی سنت ہے آج مجھ پر درباع شریف پر جانے پر پبندی لگی تو یہ بعد میں لگی پیر جلال الدین شاہ پہ پبندی پیرے لگی کہہ لے جلال جانے پر کس پیس پہ لگی دین کا مسئلہ تھا اور ہم نے ان کے در سے یہ غیر سکھی ہے یہ سے لے کہ امریکہ تک کے سیطانوں کو ہم ایڈی تی نیچ رون کے یہ بتاتے ہیں تاجدار ختم نبو تاجدار ختم معصوم آخری معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ دوسرے مسئلہ کوارے اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں پر ہم اماموں کو معصوم مانیں تو ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے ہم نے چودہ سدھیوں کو داغ نہیں لگنے دیا رافضیوں کے مطابق تو ہی نہیں بنتی ہے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ وہ معصوم نہیں ہیں رافضی تو تو ہی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ نبیوں کی علاوہ بھی معصوم مانتے ہیں مگر چودہ سدھیوں میں آل سنت کی مصل ہے کہ دستر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایسی آخری معصوم مبیونی کی ذات ہیں ان کے بعد نہ صدیق اکبر معصوم ہیں نہ صدیق اکبر معصوم ہیں تو اس بنیاد پر آج ایران کہلے تم منوں پہ پھلنے والے اور روافظ کے گند میں پھولنے والے جب چودہ سدھیوں کی تاریخ پر انہوں نے پانی پھیر نہ چاہا تو اس حافظ الحدیث کا کمال ہے کہ اس کے ایک چھوٹے سے مرید نے رفظیوں کو ناکوچ نے چپا دی چار مہینے جیل میں رہ کر ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ جو بہر عقیدہ ہے وہی جیل میں بھی ہے اور جو جیل میں ہے وہی بہر ہے اس بنیاد پر حق جسا تو بی خان اللہ اس کے رسول کے حکم کے کروڑ آباد آتا ہے اگر پیر سید دلال الدین شاہ صاحب اپنے پیر خان میں سے دین کی منہ سے ٹکر لے سکتے ہیں اگر مجدد الفی ثانی اپنے پیروں کے بیٹوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں مجدد الفی ثانی مکتوبہ سریم وفاد کا نہیں صرف اعتقاد کا ہے اس پہ قائم رہیں گے تو ہم پہنچ ہو میں اور اس سے ہٹیں گے تو پھر ہم سے وفا کی امید نہ رکھیں ہم نے کلمہ مدینہ والے تھائیدار کا پڑھا اور اس انشاءاللہ ہی سانس تک وفا کریں گے پیر سے یہ افتر یہ بھی بکیشی کے پڑے ہوئے جو پورے ملک میں پوری دنیا میں یہ علماء میرے ساتھ کھڑے ہیں جو نے بکیشی میں پڑھایا ہے یا پڑھا ہے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قانون منایا تھا درس میں کتاب جی میں لکھا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے جو بندہ مسئلہ کے رضا سے ہٹ جائے وہ بکیشی کے درس کا ناظم ہو سکتا ہے نہ مہتم ہو سکتا ہے یہاں وہ ہی ہو گا جس نے امام احمد رضا کا پرچم بڑھا مگر نا آ